تاریفیں اس معبود کے لیے جو خالقِ عرض و سما مالکِ کونوں مکال آقے حمد و سنہ سلوات و سلام محمد و آلِ محمد علیہ السلام پر ایک سلوات آپ ممنین سے گزاریش ہے حضرت گرامی قدر زمین کی ایک گردی شبوروز کی تشکیل کرتی ہے شبوروز کے جسے ہم یوم کہتے ہیں زمین چکر لگا رہی ہے اور گردی شعیام کا سلسلہ جاری ہے ہرانے والا دن گزشتہ دن کو ڈھکیل کے ماضی کے اندھروں میں پھیک دیتا ہے مگر کچھ شخصیتیں کچھ عیام کچھ ذات ایسی ہوتی ہیں جن کا وجود ہمارے لئے سرپرستی اور جن کی رہلت اور رخصت ہمارے لئے ایک وجود کو ہلا دینے والی ہوتی ہے آج چکے اس عظیم شخصیت کے اس حال سواب کے لئے انہیں یاد کرنے کے لئے ہم تشریف فرما ہیں کہ جنہوں نے اپنے زندگی کے کچھ اصول بنائے تھے ان اصولوں میں سب سے اہم اصول وقت کی پابندی تھی لہٰذا ذمہ داران ورسا اور ان کے نمائندوں کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہوگی کہ ہم اسی شان سے اسی سلیقے سے ہم اس روابط کو اور اس سلیقے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں بہرحال دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ مومنین سے سب سے پہلے گزاریش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوہ فرما کر ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں بارگاہ اہل بیعت طہرہ اہل مسلام میں انہیں یاد رکھنے ان کا ذکر کرنے اور خود کی بقا کے لیے ان کا ذکر ضروری ہے لہذا ڈاکٹر صاحب کی جو وسیعتیں ہیں ان میں ایک وسیعت یہ بھی تھی کہ میر انیس علی اللہ مقاموں کے مراسے سے استفادہ کیا جائے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر انہیں انسیت تھی لہذا میں اس کے پیش نظر اپنے فہرز سے آج کے سلسلے میں گزارش کر رہا ہوں نہیتی عدب سے جناب شنن نکوی صاحب کی خدمت میں کی وہ تشریف لائیں اور ہمارے بیچ میں جنہزات کو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں خراج پیش کرنا ہے ان کے لیے وقت معین ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے آپ مومنی سلطما سے کی نعرہ سلواز سے استفادہ سوز اور سلام کی زحمت ان کو بیرنیس کے مرسیہ کی بڑی بہت زیادہ اپریسیٹ کرتے تھے تو اسی سے شروع کر رہا ہوں اوہ حسین یوں ہوئے اے مجرے وطن سے جودہ کہ جیسے بلبل ناشاد ہوں چمن سے جودہ حسین یوں ہوئے جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مدہ سلا خدا سے جودہ لیں گے پنجتن سے جودہ سلا خدا سے جودہ لیں گے پنجتن سے جودہ حسین یوں ہوئے سپاہ شام سے نکلا جو ہرتو بول ملک ملک سپاہ شام سے نکلا جو ہرتو بول ملک ملک لو آفتہ بے درخشا ہوا پنجتن سے جودہ حسین یوں ہوئے سفر سے پھر کے نہ آئے وطن کو جیتے جی آجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جودہ حسین یوں ہوئے سکینہ مر گئے قیدہ ستم میں گھٹ گھٹ کے کہ سکینہ مر گئے قیدہ ستم میں گھٹ گھٹ کے مگر نچاند سی گردن ہوئے رسن سجودہ حسین یوں ہوئے شہید ظلم ہے دونوں نبی کے لخت جگر غم غم حسین نہیں مات میں حسن سجودہ حسین یوں ہوئے مکتہ فشار خبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس فشار خبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس رہے نسل خاک شفا کفن سجودہ رہے نسل خاک شفا کفن سجودہ حسین یوں ہوئے ماتا ماتا ایک آخر میں ایک اور سلام میرنی اس کا پھر دارے سلوات اللہ 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 شبیح امام زمان کھچتے ہیں شبیح ہے امام زمان کھٹتے ہیں تصور میں تصویر جس کھٹتے ہیں تصور میں تصویر جہاں کھیچتے ہیں شبیح امام زمان جگہ مولی ہے مزاروں کی خاطر جگہ مولی ہے مزاروں کی خاطر زمین پر شہدی نشان کھیچتے ہیں زمین پر شہدی نشان کھیچتے ہیں کہا روکے اکبر نے درد تھم گیا کہا روکے اکبر نے اکبر نے درد تھم گیا کلے جیسے بابا شناں کھیچتے ہیں کلے جیسے بابا شناں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستم گر میری بالیاں کھیچتے ہیں ستم گر میری بالیاں کھیچتے ہیں شبیحِ امامِ زمان کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں اور کہاں کہاں پائے عابد یہ لنگر کہینہ تواں کھچتے ہیں یہ لنگر کہینہ کہینہ تواں کھچتے ہیں شبیحِ فقیروں نے یہاں پاؤں پھیلا دیئے ہیں فقیروں نے یہاں پاؤں پھیلا دیئے ہیں اب اس ہاتھ اہلِ جہاں کھچتے ہیں اب اس ہاتھ اہلِ جہاں جھکاتے ہیں سر آستانِ علی پر جھکاتے ہیں سر آستانِ علی پر سرِ فقر تالا مکام کھچتے ہیں سرِ فقر تالا مکام مکام کھچتے ہیں شبیحِ انیس اس زمین میں بہت کم ہے بسرت انیس اس زمین میں بہت کم ہے بسرت کمیتِ کمیتِ خلم کی انا کھچتے ہیں کمیتِ خلم کی انا کھچتے ہیں شبیحِ امامِ زمین 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 سرکار امیر انیس اشار آپ سمات کر رہے تھے میں اولاً تمامی مومنین اکرام کی خدمت میں گزارش کروں گا کیا چکہ یہ مجلس اس عزیم شخصیت ڈاکٹر کلوہ صادق صاحب یہ انہیں اپنے زندگی کے حصول سب سے زیادہ زور وقت پر دیا تھا وہ قومی کبھی ترقی نہیں کر سکتی کہ جو وقت کی پابند نہ ہوں لہذا آج کی یہ مجلس ان ذمہ درالن کے لئے اس حصول کو بنائے رکھنا ہے میں گزارش کر رہا ہوں نہایتی عدب سے یونٹی کالج کے ایک سابق طالب علم ڈاکٹر فیض عبدی صاحب سے جس وقت ارہاں میڈیکل کالج میں ہیں یہ انہیں اپنی تعلیم مکمل کی ڈاکٹر کلوہ صادق صاحب کہ جن کی شفقت اور تعلیمات ان بچوں کو یہاں تک لے آئی وہ اپنے اظہار عقیدت تین منٹ کا وقت ہے ان کے پاس میں گزارش کر رہا ہوں کہ براہ کم تشریف لے آئیں اور آپ ممین سے گزارش ہے کہ گورنمنٹ گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے جس میں سوشل ڈسنس برحال ہمیں پاس جگہیں ہیں ہم ڈسنس بنا کے بیٹھ سکتے ہیں ماسک یہاں ایویلیبل ہیں جو حضرات جلبازی میں ماسک نہیں لے پائے ان کے لئے گزارش اور ماسک ایویلیبل ہیں آپ حضرات اس کا ایڈ لائن کو فولو کریں میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر فیض عبدی صاحب سے تشریف لے ہیں آپ نے امین سلطمہ سے نعرہ سلوات پڑھ لیں جناب کی وسیعت کو زیر نظر رکھتے ہوئے میں ایک ربائی اور دو باتیں آپ کی سماتوں کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا میرانیس کی ربائی میں نظر کر رہا ہوں اس آل سواب کے لئے جناب کو زاکر فاتح فرات کا لقب دیا گیا تھا کہ ظاہر وہی الفت کے اثر ہے اب تک ظاہر وہی الفت کے اثر ہے اب تک قربان شہے جن و بشر ہے اب تک اس بار آٹھویں محرم کا علم اٹھ نہیں پایا تھا اور ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا جناب نے کہا تھا کہ محرم میں کچھ نہیں سنیں گے علم اٹھے گا لیکن کسی کو یہ دیوا لوب تھا کہ علم تو اٹھے گا اسی شان سے لیکن ان کے جانب ظاہر وہی الفت کے اثر ہے اب تک قربان شہے جن و بشر ہے اب تک اور رہتے ہیں علم آگے جب اٹھتی ہے ذریع عباس علی سینہ سے پر ہے اب تک عباس علی سینہ سے پر ہے اب تک دوسری چیز جو میں ہی سالے سواب کر رہا ہوں آپ نے جناب کو ان کی وسیعت کے حساب سے پرانے لکھنوں کی وہ بنجر زمینیں وہ ویران زمینیں جس میں ایسا سایہ دار تعلیم کا شجر ہمارے حکیم امت ہمارے جناب نے ہمارے ڈاک صاحب نے لگایا تھا کہ آج ایک ایسی ٹیم انہوں نے تیار کر دی کہ جس میں انجینئرز بھی موجود ہیں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں آئی ایس کے آفیسرز بھی موجود ہیں آئی آر ایس کے آفیسرز بھی موجود ہیں چارٹڈ ایکاؤنٹنٹس بھی موجود ہیں میں کہوں گا وہ تیچھی ٹوپی اور وہ فرنچ کا ڈاڑھی جو تھی جناب کی اس نے سلطان مدارس سے لے کے علیگرد مسلم یونیورسٹی کا سفر کیا اور وہاں سے کولا لامپور ملیشیا ہوتے ہوئے تعلیم کی ایسی شمائے روشن کریں کہ قلبِ صادق آج شیعہ کا سرمایہ نہیں ہے قلبِ صادق امتِ اسلامیہ کا سرمایہ ہے قلبِ صادق اندوستان کا سرمایہ تھا قلبِ صادق عالمِ انسانیت کا سرمایہ تھا اور انہیں انہیں کو ہیسالِ ثواب کرتے ہوئے میں تین چیزیں بس بول رہا ہوں جب وہ آئی سی او سے جب ان کی پہلی سرجری ہوئی تھی کولوریکٹل سرجری میدانتہ میں جب ہوئی ہے وہ واپس آئے اور ہمارے آئی سی او میں وہ ایڈمیٹ تھے انہوں نے کئی بار ہم سے پوچھا فیض یہ بتاؤ ہم ٹھیک تو ہو جائیں گے ہمیں کوئی بتا نہیں رہا ہمیں بیواری کونسی ہے اب ٹھیک تو ہو جائیں گے تم بتاؤ ہمیں تم بتاؤ تم ہمیں سٹوڈنٹ ہوں تم بتاؤ یہ لوگ چھپا رہے ہیں ہمیں کوئی بتا نہیں رہا ہے اب ٹھیک تو ہو جائیں گے جناب کو آج ہم یہاں پہ ان کی خبر ہے میں تین چیزیں ہی سالے سواب کر رہا ہوں ان کی وسیعت کے حساب سے ڈاکٹر قلب سادخ میموریل کولوریکٹل کینسر سکریننگ پروگرام کی انشاءاللہ شروعات کری جائے گی اس لکھنوں میں اور کولوریکٹل کینسر کو اس ٹیج ون میں اگر صحیح سکریننگ سے ڈائیگنوز کر دیا جائے تو اس کا مینجمنٹ اور بہتر ہو سکتا ہے ہم نے اس درد کو دیکھا ہے ہم نے جناب کے اس درد کو دیکھا ہے آپ لوگ اگر آخری وقت آئی سی او میں ان کو دیکھتے جب انہوں نے اپنی آنکھیں بند کری آپ نہیں دیکھ پاتے میں ایک ڈاکٹر ہوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا مجھے دیکھنا چاہیے تھا میں نہیں دیکھ پا رہا تھا میں ڈاکٹر قلب سادخ میموریل کولوریکٹل کینسر سکریننگ پروگرام کی ہم شروعات کریں گے انشاءاللہ اور بلات افریق مذہبوں ملت جہاں تک ہماری وسط ہوگی ہم اس کو ارگنائز کریں گے دوسری ان کی وسیعت جو تعلیم کے لئے تھی میں اس سال یہ کر رہا ہوں ڈاکٹر قلب سادخ اے بی ایس ایم میموریل گلز اسکولرشپ اسکیم اور ڈاکٹر قلب سادخ اے بی ایس ایم سائنٹیفک ایکسیلنس ایوارڈ ہر سال دو ہر سال یہ دو ایوارڈ دو اسکولرشپ کیرینگ ای کیش ایماؤنٹ اف تین تھاؤزن ڈوپیز یہ دیا جائے گا اور یہی پہ میں اختتام کر رہا ہوں کہ میں کتابوں سے نکل آؤں گا معنی بن کر میں کتابوں سے نکل آؤں گا معنی بن کر جب میری سطح تفکر پہ زمانہ ہوگا جب میری سطح تفکر پہ زمانہ ہوگا ڈاکٹر فیض عابدی صاحب جو یونیٹی کالج کے سابق طالب علم ایرہ لکھنو میڈیکل کالج میں اس وقت ڈاکٹر ہیں اے افتخار قوم اے ملت کے چارہ ساز ہم لے کے اپنا چاک جگر جائیں گے کہا اس ریک زارے جہلو چہالت میں تیرے بعد اب تشنگان علم و ہنر جائیں گے کہا آپ سمات کر رہے تھے ڈاکٹر فیض عابدی صاحب کو میں گزارش کر رہا ہوں چونکہ دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہای تھی عدب سے جرار اکبر آبادی صاحب کی خدمت میں شہر علی بیت جرار اکبر آبادی صاحب کی خدمت میں میں ممنین کرام سے بہت سے لوگ ہیں جن کے تاثرات اس وقت پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن دامن وقت میں قطعان گنجائش نہیں میں نہای تھی عدب و اعترام سے گزارش کر رہا ہوں شہر علی بیت جناب جرار اکبر آبادی صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لارہے ہیں آپ ممنین سے گزارش ہے کہ ڈاٹ صاحب کے سالے سواب کے لیے ایک بلند ترین نارے سلوات پڑھ لیں جرار اکبر آبادی صاحب تشریف لارہے ہیں ہمارے بیچ میں شہر اکرام سکولرز جرار اکبر آبادی صاحب علم و دانش کے گلستان تھے قلبِ صادق ملکِ تہذیب کے سلطان تھے قلبِ صادق اجڑا اجڑا سا نظر آتا ہے اب شہرِ انیس لکھ نو جسم تھا اور جان تھے قلبِ صادق لکھ نو جسم تھا اور جان تھے قلبِ صادق شہرِ علی بیت جناب جرار اکبر آبادی صاحب آپ ممنین سے پھر گزارش کروں گا کہ نارے سلوات پڑھ لیں جن کے جاکر تھے وہ میں بھی ہوں انہی کا شائر جن کے جاکر تھے وہ میں بھی ہوں انہی کا شائر وہی ممبر ہے وہی مدہ سرائے ہوگی وہی ممبر ہے وہی مدہ سرائے ہوگی آج پڑھنا ہے مجھے ان کا پسندید سرائے ہوگی وہی ممبر ہے وہی ممبر ہے ہم سبی لوگ جانتے ہیں کہ مولانا ڈاکٹر کالب سادک ہمارے بیچ میں نہیں رہے لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا جیون کس پرکار کا تھا جو زندگی جنہوں نے بتایا ہے وہ بہت ہی امولیو ہیں اس کی پریچہ دینے کے لئے ضرورت نہیں ہے جنہوں نے اپنے سمپورن جیون دوسروں کے ہیتر کے لئے دوسروں کے بلہے کے لئے انہوں نے سمرپت کیا تھا جس پرکار جلتی بھوئی مومبتی اپنے آپ کو پگلک دوسروں کو روشنی دیتی ہے اسی پرکار انہوں نے اس شیعہ سمودھائی کے لئے اور انیہ سمودھائی کے لئے اپنے سمپورن جیون انہوں نے سمرپت کیا ہے اپنے بارے میں کبھی انہوں نے نہیں سوچا ان کا مقصد یہی تھا کہ ہر ایک مسلمان سب سے پہلے دوسروں کے درد کو سمجھیں دوسروں کو درد کو اپنے کندوں پر اٹھائیں اور اپنی درد کو پیچھے رکھیں یہ ان کا مکی ودیش تھا اور ہم لوگ جانتے ہیں جس پرکار ایک پہودہ بڑا ہو کر پھل دیتا ہے انہوں نے اپنے سمودھائی کے لئے ایک پہودہ روپا ہے اور ایک پیڑ بن کر انہوں نے دوسروں کے لئے انہوں نے پھل دیا ہے آج ہم لوگ یہاں پر اپستیت ہیں ان کی جیون کس پرکار کا تھا ایک سیوہ کا جیون تھا انہوں نے شکشہ کے شکشہ کو مہت ہو دیا وشیشب سے لڑکیوں کے لئے شکشہ کا مہت ہو دیا یعنی شکشہ نہیں ہے وہ جس کے پاس شکشہ نہیں ہے وہ سماج میں انیک جس پرنام ہوگے evils ہوگے اس لئے سب سے پہلے شکشہ دینی چاہیے ہر ایک وقتی کو شکشہ دینی چاہیے اور اس لئے ہم لوگ دیکھتے ہیں لکنو شہر میں انہوں نے کس نے ودیہ سنستہ کولے ہیں کتنے لوگوں کی انہوں نے مدد کی کتنے گھروں کی انہوں نے چراغ بسائی ہے ہم جانتے ہیں تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں جو زندگی انہوں نے جیا ہے وہ مہت و پورن ہے لیکن ہم لوگ ان کے جیون سے کیا سیکھ سکتے ہیں we have to learn from him انہوں نے ہمارے پیچھے کچھ لکش رکھے ہیں وہ کاری کو ہم لوگوں کو آگے بڑھانا ہے وہ ہمارا وقدیش ہے ہمیں دکھ ہے گم ہے لیکن آج ہم اس کے ساتھی ساتھ کچھ بھی منائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے سمپورن جیون میں انیک لکش اپنائے ہیں اور ان کا جیون سارتک تھا اور ہم لوگوں کو بھی انہوں نے مارگر درشن دیا ہے اس لئے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر یہ ایک وقتی کو اپنی جیون میں لکش کو اپنانا ہے اور اپنی جیون کو دوسروں کے بلائی کے لیے دوسروں کے حیطی کے لیے جنا ہے ایک دا کے لیے جیون بیتانا ہے یونیٹی جو شبد ہے جائے وہ ہندو مسلمان ہو یا سیاہ سنی ہو سبھی لوگ ایک انسان کی روپ میں جیون بیتانا ہے انہوں نے یہ کہا میں کچھ پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا سنی کون ہے کہ میں اسے بھائی کہوں کہ میں ہی بھائی کہوں بھائی نہ کہوں اسے اپنی جان کہوں اسے اپنی آتما کہوں یہ انہوں نے کہا ہے اس لیے ہم اپنی جیون میں یہ محسوس کریں زندگی کیا ہے یہ چار پنگتیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کام کرو ایسا کی پیچان بن جائیں کام کرو ایسا کی پیچان بن جائیں ہر قدم ایسے چلو کی نشان بن جائیں یہاں ہر کوئی اپنی زندگی کاٹ لیتے ہیں یہاں ہر کوئی اپنی زندگی کاٹ لیتے ہیں زندگی ایسے جیو مثال بن جائیں مثال بن جائیں فادر ایلوین پرنس پر سین فرانسیس کالج میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر کوسر عثمان صاحب کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی ڈپائرمنٹ آف میڈسن سے میں التماس کر رہا ہوں ڈاکٹر کوسر عثمان صاحب سے وہ تشریف لہا رہے ہیں آپ مومنی سے گزارشیں سمات کریں اپنے اظہار تصورات السلام علیکم ورحمت اللہ آج جخصیت کی تازیت میں ہم یہاں جمع ہیں وہ اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ تحریک کی مثال تھی تحریک کی عبارت تھی ان کی موت کے بعد کی یقین نہیں آتا کہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں بہرحال موت تو ایک حقیقت ہے کل نفس زائقت الموت موت اٹل ہے کوئی آج ہے تو کل چلا جائے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ کل جائے گا تو اسے کل یاد بھی رکھا جائے گا لیکن مولانا قلب صادق صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جن کو ہم ان کی زندگی میں زندگی میں بھی یاد کرتے تھے اور بلا شبہ ان کے وفافات کے بعد بھی ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ وقف تھا وقف تھا انسانیت کے لیے محبت کے لیے ایک جنگ کی شکل دی اور اس پر اتنا پختہ یقتین تھا کہ جب بھی کسی بچوں کے روبرو ہوتے تو صرف یہی کہہ دے تھے پڑھو اور آگے بڑھو پڑھو اور آگے بڑھو ایک عالی اخلاق کے مالک تھے ایک ہندرد ملنسار انسان تھے شریف النفس تھے کریم النفس تھے علم اور عمل میں دوری نہیں دیکھتی تھی علم اور عمل میں دوریاں نہیں ہوتی تھی یہ وہ شخصیت تھے جب بھی ملتا تھا تو ہمیشہ کچھ نے کچھ سیکھتا تھا یہاں بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں مومن کی ایک ڈیفنیشن یہ بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ کس اور وہ کسی انسان کو عیزہ نہیں دینا چاہتے تھے وہ کسی انسان کو عیزہ دینے سے بچتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اتحاد کی بات کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ اتحاد چاہے دو بھائیوں میں ہو چاہے دو گیروہوں میں ہو چاہے مسلک میں ہو چاہے مذہب میں ہو وہ ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے تھے انسانیت پرورت مجھے یاد ہے میرا جو ذاتی تعلق تھا وہ یہ تھا کہ میں اسی میل کالج میں دس سال اس چار دیواری میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب نکلا ام ڈی کی ڈگری لینے کے بعد تو ایک جگہ ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کب بے دار ہوتے ہیں صبح مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا دوسرے دن مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا دروازے پر تشریف لائے ہوئے تو میں جلدی سے اٹھا اور مجھے اس وقت یہ احساس ہوا یہ سبق ملا کہ یہ ان کی فطرت میں یہ عادت سامیہ تھی ان کی یہ ان کے بریلینٹ ہائیوٹ تھی وقت کی پابندی جو میں نے انسوسی کی انہیں مجھ سے اصرار کیا کہ یہ ہمارا ایک چریٹیبل ہاسپیٹل ہے امام طین اللہ عبدین ہاسپیٹل اس میں آپ کچھ وقت دے دیجئے اور میں اس میں جانے لگا میں ہفتے میں دو بار جاتا تھا چار تقریباً ایک ہفت مہینے بعد وہ ایک لفافہ ہولا ہے میرے پاس کہنے لگے آپ کی فیسہ ہم نے کہا مولانا یہ مجھے دیکھ کیوں دے رہا ہوں یہ تو چریٹی ہاسپیٹل ہے کہنے لگے چریٹی میں کر رہا ہوں آپ نہیں کر رہا ہیں بلکہ آپ اپنا وقت دے رہا ہیں یہ بہت بڑی چریٹی ہے اور جس ہمیلیٹی سے جس امپیتھی سے جس امپیتھی سے جس کرٹسی سے وہ لوگ ان سے ملتے تھے جو خاکساری تھی یقین مانئے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا بس ایک شیر یاد آتا ہے کہ تیرا لہجہ دے رہا ہے پتہ تیری بلندی کا تیرا لہجہ دے رہا ہے پتہ تیری بلندی کا تیرا جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسمہ تو ہی ہے یہ ان کی یہ ان کی شخصیت تھی اور میں آج بڑے یقین اور بڑے فقر سے کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ چند دنوں تک اس چیریٹی ہاسپیٹل میں جو ان کے ذریعے سے جو میں نے خدمت کی شاید انہی غریبوں کی دعا تھی جو مجھے اللہ نے علم دیا اور اس شفا سے نوازا بہرحال جس شفاقہ سے محبت سے وہ غریبوں ناداروں بیوان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے تو ان کے زندگی میں ان کے علم میں اور عمل میں مجھے قرآن کی وہ فلاسفی نظر آتی تھی اور سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد آتی تھی جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں پہ احسان کیا کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے بہرحال ہم نے ایک محسن کھو دیا ایک رہنوان کھو دیا ایک مسیحہ کھو دیا ایک انسانیت پرور ایک غریب نواز کھو دیا ایک علم کا رہبر کھو دیا لیکن میں آخری وقت میں ان کے وسیعت نامے کی آخری لائن کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عالم انسانیت میں دلوں کو جوڑنے کا کام کرو تاکہ بھائی چارے کی فضاء قائم ہو اور تم آگے بڑھ سکو یہ میری دعا ہے کہ اللہ ان کو بلندرجات عطا فرمائے اور ان کی اس نصیحت پہ ان کی اس وسیعت پہ جو مشن آف یونٹی ہے جو مشن آف ہیمینٹی ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں کامیابی دے بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کے لئے شکریہ ڈاکٹر کوسر عثمان صاحب متحد ہو تو بدل دوگے نظام عالم منتشر ہوگے تو ذروں میں بکھر جاؤگے یہ میسج آپ نے سماعت کیا میں آخر میں التماس کر رہا ہوں سوامی سارنگ جی مہاراج سے کی وہ تشریف لے ہیں سوامی سارنگ جی سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پنڈیت برج نرائن چکبس آپ کا شعر پڑھتے ہوئے کہ یہ عقیدہ ملتوں کا ہے نہایت ہی قدیم جب کبھی ملت کی ہولالت ہوتی ہے زارو سقیم قادر مطلق جو ہے دانائے اسرارو کریم بھیجتا ہے رہنمائی کے لئے اپنا ندیم رہبرانے راہ حق جب رہبری فرماتے ہیں بھولے بھٹ کے سب مسافر راہ پر آ جاتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں سوامی سارنگ جی مہاراج سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے فوراں بعد ملجز کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہلے بیتوجیت الاسلام آل جنب مولانا سید صفیح حیدر صاحب قبلہ سیکیٹری تنظیب المقاتل آپ سبھی اپستر سبھی مہنبہوں کو میں سادر نمن کرتا ہوں اور میں نمن کرتا ہوں اس مہن شخصیت کو اس پرنیاتما کو جو اب ہمارے بیچ نہیں ہے میں انہیں بعد اب اپنے قوم کی طرف سے اپنے پریوار کی طرف سے تاجیت پیش کرتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے کہوں ان کو مرہوم کیسے کہوں وہ تو زندہ ہیں ہر ایک زبان پر زندہ ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں وہ زندہ ہیں ہر ازادار کے دل میں وہ زندہ ہیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی ہر سانس میں لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور واقعہ کربلا سے پیریتھ ہو کر اپنے دھے پر اڈک رہتے ہوئے وہ چار دن پہلے تک ہم سب کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے رب کے پاس چلے گئے انہوں نے ہی سکھایا کہ سبیں کی پابندی رہنی چاہیے تو مجلس کا ٹائم آپ کا گیارہ بجے کا تھا اور اس میں پانچ منٹ بڑھ چکے ہیں ہاں لیڈی میں اپنی بات یہ ہی ختم کرتا ہوں اور میں آپ سب لوگوں کو پردام کرتا ہوں معنی سوامی سارنگ جی ٹوڑا قلبِ صادق صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وسیعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاید یہی چی خراج ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال لگتے تھے وہ اور آج برحال ذمہ داران کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا میں نجمی صاحب سے گزارشکہ نجم علیہ السلام صاحب سے نجم علیہ السلام صاحب آپ کی خدمت میں شکریہ کے کلمات زیادہ تشکر کے لیے میں التماس کر رہا ہوں نجم علیہ السلام صاحب سے وہ تشریف لا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب نے پورے سفر میں ان کا ساتھ دیا جہاں سے انہیں نے سفر شروع کیا اور جہاں پر ختم کیا خاص طور سے ہم شکریہ آدھا کریں گے ان پیرامیڈکل ٹیم کا ڈاکٹرز کی ٹیم کا جنہیں نے بے لاؤس صرف پروفیشنلی ان کو کیٹر نہیں کیا بلکہ دل کے ساتھ رات دن ان کو جو بیس پوسیبل ہو سکتا تھا وہ دیا اس کے بعد ہم ایڈمسٹریشن کا شکریہ آدھا کریں گے خاص طور سے لوکل ایڈمسٹریشن کا جس نے ہم لوگوں کے لیے عالی انتظام کیا اور ذرا سی بھی اس میں کوئی کوتا ہی نہیں بڑتی اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ خطیبہ ایلِ بیت حجت الاسلام عالی جنہ مولانا سی ایس سفی حیدر صاحب قبلہ سے سیکیٹری تنظیم مقاتب جوہز سے مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں میں مومنین اکرام سے التماس کروں گا کہ آپ حضرات ماسک ڈسٹنس کا خیال لگتے ہوئے جو حضرات دور دراز کھڑے ہوئے ہیں کافی جگہ ہیں آپ مومنین اکرام سے التماس ہے کہ جو حضرات دور دراز کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں خطیبہ ایلِ بیت حجت الاسلام عالی جنہ مولانا سی صفی حیدر صاحب قبلہ آپ مومنین سلطمہ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جہاں ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے جو مومنین ہیں انہیں آپ کی وجہ سے زہمت نہ ہو حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ کی عشقانی اور مرہوم ڈاکٹر سید خلب سادق صاحب قبلہ جو یقیناً بہت بڑی شخصیت ہے ان کی حصال سواب کے لیے اس نے اتفاق یہ دیکھئے میری قسمت کی یاوری ہے کہ میں موجود تھا تو چار میں سے آج کرو خلق توحید کا احساس ہو گیا رخصت خلق توحید کا احساس ہو گیا رخصت عزم شبیر کا عزم شبیر کا اکاس ہو گیا رخصت خلق توحید کا احساس ہو گیا رخصت عزم شبیر کا اکاس ہو گیا رخصت اور مقصد شاہ پہ تاعم رہی جس کی نظر مقصد شاہ پہ تاعم رہی جس کی نظر بی بی زہرہ کا ایک عباس ہو گیا رخصت سلوات بلند تریب محمد سلام علیکم حضرات مجلس دس منٹ لیٹ شروع ہو رہی ہے اب میں اپنے اختیار سے اپنے حصے سے تین منٹ نہیں پانچ منٹ جناب مجیب صدیقی صاحب کو دیتا ہوں بڑی محنت سے وہ اردو عربی فارسی میں تاریخ کہتے لائے ہیں اہل سنت شائر ہیں اور انہوں نے مجلس سے کہہ دیا کہ کہا خالی شیئن کا پڑھوئی ہو بہترین شائر بھی ہیں اور محب اہل وید بھی ہیں آپ ان کا کلام سمات کر لیں مجلس وقت پہ ختم ہوگی وقت میں شروع کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے لیکن وقت پہ ختم کرنا یہ موسیٰ اٹھا دیں یہ اور لگا رکھیں تاریخِ وفات عیسوی حدیثِ رسول سے استخراج کیا ہوا ملحظہ فرمائیں قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَمَمْ مَاتَ بِحُبِّ عَالِ مُحَمَّدْ مَاتَ شَهِيدًا یہ دوہزار بیس آخر آہلِ علم حضرات موجود ہیں جو اصلاح کے قابل ہوگا اصلاح فرما دیں گے آخر چشد کے حسنِ بہارِ چمن نماند آخر چشد کے حسنِ بہارِ چمن نماند خاموش اندلیب شدو نغمزن نماند ساکی کجابِ رفت و قرارِ دلم ربود ساکی کجابِ رفت و قرارِ دلم ربود خالیست جامحہ کے شرابِ کوہن نماند خالیست جامحہ کے شرابِ کوہن نماند چشد کی صاحبانِ نظر سوگوار اند چشد کی نازِ ملت و فقرِ وطن نماند چشد کے نازِ ملت و فقرِ وطن نماند آمد ندہ کی عالمِ صادق زے دہر رفت آمد ندہ کے عالمِ صادق زے دہر رفت یعنی چراغِ فکر و نظر زوفِ غن نماند یعنی چراغِ فکر و نظر زوفِ غن نماند یاران و اہلِ خانہ ہما گریامی کنن شمعِ کی بود رونکِ ہر انجمن نماند در غم فتادا لوح و قلم حمزِ فرقتش در غم فتادا لوح و قلم حمزِ فرقتش زیرا قسِ مثالِ او در علم و فن نماند زیرا قسِ مثالِ او در علم و فن نماند رنگِ خطاب و خوشبوِ ممبر باؤ پرید یعنی غزالِ علم و عدب در ختن نماند آن فازلِ شہیر و خطابِ اہلِ بیت یعنی کی مدھگوِ رُخِ پنجتن نماند حمادِ حمدِ رب و سنہ خانِ مصطفی مدہِ فاطمہ و علی بلحسن نماند ایک جان فدا کنندہِ آلِ رسول رفت ایک جان فدا کنندہِ آلِ رسول رفت ایک عاشقِ امامِ حسین و حسن نماند ایک عاشقِ امامِ حسین و حسن نماند مردے کے بودھ صاحبِ جوہر گزشت آہ مردے کے بودھ صاحبِ جوہر گزشت آہ شخصے کے بودھ آبروِ علم و فن نماند شخصے کے بودھ آبروِ علم و فن نماند بطورِ خاشر بر اعتمادِ اہلِ تشیو قضا رسید بر اعتمادِ اہلِ تشیو قضا رسید از دستِ مرگ نازشِ اہلِ سنن نماند بر اعتمادِ اہلِ تشیو قضا رسید از دستِ مرگ نازشِ اہلِ سنن نماند بستو چہار نومبرو سہشمو بشب غالب شدمرِ حق و بہم جانو تن نماند شد ایا تخمین و ذن نماند گفتم بست بکاو بست آہ اے مجیب نبازِ قوم صادقِ شیری دہن نماند ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سب سے پہلے جن کے عیسیٰ علیہ سواب کے لئے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ان کی روح کو حدیعہ فرما دیں یعنی استاد مرہوم مولانا ڈاکٹر سید قلب سادق صاحب قبلہ علی اللہ و مقامہ بسم اللہ الرحمن ایک بار سلوات بھیجیں محمد وعالی محمد علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الملومین واللعنت الدائمت الباقیتو علی آدائه مجمعین من الان الیوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین و هو اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربکا ربکا اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سلوات بھیجے محمد مجلی سے عصال سواب ہے یعنی ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے اس عمل کے ذریعے جو افضل تیرین عامال میں ہے عزائے حسین علیہ السلام اسے برپا کرتے اس کا سواب مرہوم تک پہنچائیں دو طرح کے کام ہیں اس دنیا میں جنہیں انسان جب اللہ کے لئے انجام دیتا ہے تو اسے اللہ سے عجر اور سواب بلتا ہے کچھ نیکیاں وہ ہیں جن کو کر لے تو نیکی کے ساتھ سواب آتا ہے لیکن جب نیکی رکتی ہے تو پھر سواب بھی رک جاتا ہے مثلا ہم نے نماز پڑھی عیسیٰ علیہ السواب کے لئے ترہیم کے لئے تو جتنی دیر ہم نے نماز پڑھی ہے اس کا جو عجر بھی ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں ملا نماز ختم ہوئی حساب عجر بھی کلوز ہو گیا ہم نے روزہ رکھا ہم نے روزہ رکھا سواب پایا جتنا سواب ملا وہ لگ گیا حساب کلوز ہو گیا لیکن اگر ہم نے نماز پڑھی نہیں نماز پڑھنے کی مسجد بنا دی تو جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی اس کا سواب بھی ملتا رہے گا میں نے مجلس کی نہیں میں نے مجلس پڑھنے کے لائق نسل تیار کر دی تو جب تک یہ کام جاری رہے گا تب تک سواب ملتا رہے گا اسی کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے من صدرتن حسدتن فلہو عجرو مثل من عمیلہ بہا جو کوئی اچھا کام کر کے جائے تو جب تک وہ کام جاری رہے گا اب تب تک اسے بھی سواب ملے گا جو کر رہا ہے اور اسے بھی ملے گا جو کر رہا ہے جس نے انجام دیا تھا اگر علم حاصل کرنا فرائض میں ہے اس لیے کہ صاحب پیغمبر کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضتنا لا کل مسلم و مسلمہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے واجب ہے تو جو کام اللہ واجب کرتا ہے اس پر عجر بھی دیتا ہے اب اگر علم حاصل کر کے میں گھر بیٹھ رہوں تو خالی میرا عجر مجھے ملے گا لیکن اگر میں بستی بستی قریے قریے سہر سہر اسکول کھول کے چلا جاؤں تو جب تک یہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا انساءال سواب ہوتا رہے گا میں نے آیات میں سے جس آیہ کریمہ کے انتخاب کیا موضوع مختلف تھے ایک ایسی شخصیت کہ جو عالم بہامل بھی تھی ایک ایسی شخصیت کہ جو خالی بہامل نہیں تھی باشعور بھی تھی ایک ایسے بزرگ کہ جو خالی دیندار نہیں تھے دین کا شعور بھی رکھتے تھے ایک ایسا انسان جو صرف عالم نہیں تھا دوسروں کو بھی علم والا بنانا چاہتا تھا ایک ایسا بزرگ کہ جو صرف اپنے کنبے کے لیے محبت دل میں نہیں رکھتا تھا سارے عالم انسانیت کی محبت اس کے دلوں میں تھی تو ایسے انسان کے سال سباک کی مجلس میں کس پہلو پہ گفتگو کی جائے وقت کی پابندی ان کی ایک ایسی خصوصیت جو دیکھنے کو نہیں ملتی اور پھر جو مصیبتیں ہمارے پاس نعمتوں کے ساتھ آتی ہیں دولت کے ساتھ غرور آنا اقتدار کے ساتھ ظلم آنا علم کے ساتھ حسد آنا وہ اس سے بھی پاک تھے علم میں کسی سے کم نہیں تھے مگر حسد کے لائن میں کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں دوسری مصیبت جو علم کے ساتھ آتی ہے اس کا نام غرور ہے شکر پرودگار ہے کہ ابھی بر سغیر کے اس بڑے ٹکڑے میں علم کے ساتھ غرور نہیں آیا ہے مگر چھوٹے ٹکڑے میں ہمیں غرور بہت دکھائی دیتا ہے اور ان کی لمبی عمر بس سغیر کے چھوٹے شکڑوں میں مجلس پڑھتے گزری تھی مگر ان کے اندر غرور کا سایہ نہیں تھا اگر آدمی غرور کرنے چلے تو علم پہ کرے تو ان کے پاس موجود تھا خاندان پہ کرے تو ان کے پاس موجود تھا اپنے کام پہ اپنی خدمات پہ کرے تو ان کے پاس موجود تھا ان کے پاس غرور کرنے کی بہت سی چیزیں تھیں مگر ان سے وہ پاک تھے ایک موضوع گفتگو یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر غرور نہ ہونا چاہیے لیکن بہرحال چونکہ ان کی پوری زندگی گزری ہے ایک نعرے پر پڑھو پڑھاؤ پڑھو پڑھاؤ پڑھو پڑھاؤ لہذا میں نے قرآن کریم کی آیات میں سے بھی وہی آیات میں تنتقیم کی ہے کہ جو نعرہ دے رہی ہے پڑھو 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 سورہ علق کی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں نہیں سے ہاں بنایا بنانا اردو میں دو طرح کا ہے ایک وہ بنایا جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ایک وہ بنانا جو ہم آپ کر لیتے امام بارہ بنایا ممبر بنایا مسجد بنائی گھر بنایا مائک بنایا یہ جو بنایا ہے یہ ایک ہاں کو دوسری ہاں کی شکل دینا ہے لکڑی لے کے ممبر بنا دیا لوہا لے کے مائک بنا دیا یہ ہاں سے ہاں بدلنا سنعت ہے لیکن نہیں کو ہاں سے بدلنا خلقت ہے ہم نہیں تھے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم نہیں تھے نہیں تو نہیں ہے نہیں کو ہاں سے اس نے بدلا ہے یہ کل بھی اللہ کر رہا تھا آج بھی اللہ کرے گا کل بھی اللہ کرے گا لاک اس ٹیم سے ٹھریپی بنائے لیکن بنے سے بنا رہے ہیں ہم اقراب کہ دیکھو علم بغیر خدا کے بیکار ہے علم وہی کا آرامت ہوا ہے انسانیت کے لیے جس کے ساتھ خدا ہو یعنی دین ہو یعنی مذہب کی نگرانی ہو اور مذہب کا کنٹرول ہو ورنہ یہی علم جب دین کے بغیر آئے گا تو یہ علم بالکل اس طرح سے ہے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں چھوڑی دے دی جائے یہ علم بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کسی نابینہ کے ہاتھ میں شما دے دی جائے میرے عزیزو میں اس موضوع پر اس وقت بات کرنا نہیں چاہتا لیکن بات آگئی تو کہنا چاہتا ہوں علم کی فضیلتیں زندگی بھرم نے سنی ہے اور میں بھی وہی سنانے بیٹھا ہوں وہی آیتیں میں نے پڑھی جس میں علم کے فضائل سامنے اور اب اس کے دو پہلو آپ کے سامنے دوہراؤں گا لیکن جہاں کہا پڑھو وہاں کہا اللہ کے نام سے پڑھو یعنی علم کو اللہ نے وجود خدا کے تصور سے جوڑا ہے یعنی علم کو اللہ نے دین سے جوڑا ہے علم بغیر دین کے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ بتائیے دنیا بھر میں جتنے فتنے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں جانے جو روک جا رہی ہیں یہ جاہلوں کا بنائے ہوا بم ہے یا پڑھے لکھوں جو بنایا ہوا ہے ایٹم بم کسی جاہل نے بنایا تھا کہ کسی پڑھے لکھے نہ بنایا تھا یہ ابھی جو کرونا وضع آئی ہے جس کے لئے بڑی سورت ہے کہ بنایا ہوا ہے انسان کا بیڈ بھائی ہیومن بینگ ہے اگر ہے اور نہیں ہے تو اس کا مسیوس تو بہرال ہو رہا ہے یہ کس نے بنایا جاہل نے کے پڑھے لکھے جاہل بچارہ بدباس میں نکلے تو دو چار چاکووں مار کے ختم کر دیتا ہے بس اس سے آگے نہیں کرواتا لیکن اگر عالم علم والا دین کے بلین ہو تو ناغہ ساکی کھڑا کر دیتا ہے یمن کو بروات کر دیتا ہے لہذا اللہ کے تو اقراء مگر پڑھو تو اللہ کے ساتھ پڑھو علم دین کے ساتھ ہونا چاہیے علم دین کے بغیر بچے کے ہاتھ میں تلوار ہے اور دین تک آنا ہے تو دین بغیر علم کے نہیں مل پائے گا اقراء بسم ربک اللہ لی خلق جس نے تمہیں خلق کیا اس کے نام سے پڑھو خلق الانسان من علق اپنی عوقات میں رہو حضرت انسان ذرا اندینیر ڈاکٹر بن کے بہت پوچھے نہ انہیں لگنا من علق ایک ذرا ساری خون کے چھوٹے سے لوٹھنا بھی بڑا ہے لفظ کے لئے اپنی امہ کے رہے میں جو چپکے تھے جا کے اس سے مجھے لگا ہے اس سے بھولنا جانا اپنی عوقات ذرا سے علم آگیا تو اکڑنے لگے ذرا سے پیسہ آگیا تو اکڑنے لگے ذرا سے طاقت آگئی تو اکڑنے لگے نہیں بھولنا جانا خلق الانسان من علق تین بھی ہے سب کچھے لیکن یہاں بس علق جمعہ ہوئے خون کی چھوٹی سی تھکے سے تمہیں بنایا ایک تراب پڑھو 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 اکران بتا رہی ہے کہ کچھ کمی ہونے والی ہے لہذا پہلے ہی چکا جا رہا ہے پڑھو پڑھو اکران ورب بکل اکرم پڑھو تمہارا رب کریم نہیں ہے اکرم ہے آپ اہل زبان ہیں لکھنو ہیں ایک لفظ ہے فاضل قابل آدمی ایک ہے افضل سب سے بہنچا ایک ہے آلم ایک ہے آلم ایک ہے آلی ایک ہے آلہ ایک ہے کبیر ایک ہے اکبر تو ویسی ایک ہے کریم اور ایک ہے اکرم اللہ تو کریم ہے ہی دیتا ہی رہتا ہے مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ دے کے جتانا نہیں اگر تم نے کچھ دے کے جتایا وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَلَا اپنی نیکیوں کو خیرات کو جتا کے احسان کر کے عذیت دے کے زبان سے صدقات کو تباہ نہ کر دینا مالک تو احسان جتانے سے منع کر رہا ہے اور تو خود احسان جتاتا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں درمیان نبی بھیجا تو نبی بھیجا تو کیا کرنے کے لئے بھیجا وَعِي تین کام تلاوت کرتا ہے تعلیم دیتا ہے تربیت کرتا ہے وَعِي احسان کہا تمہاں پر یہ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے بڑا احسان آپ پر رسول اللہ کوئی احسان نہ جتاؤ پھر کیا ہے کہ اللہ کے تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہیں دین ایمان کی راہ دکھائی تو کچھ جگہوں پر اس نے احسان جتایا اگر آپ ان کو سمیٹیں گے تو دو جگہیں ہیں جہاں اللہ نے احسان جتایا ہے یا دین پہنچانے پر احسان جتایا ہے یا علم پہنچانے پر احسان جتایا ہے اور دین اور علم جہاں دونوں پر دین احسان جتایا ہے وہاں اپنے کو کریم کہا مگر جب علم پہنچایا تو کہا اکرم ہماری ساری نعمتیں تمہارے لیے احسان ہیں ہم کریم ہیں وجود دیا ہم کریم ہیں دین دیا ہم کریم ہیں اولاد دی ہم کریم ہیں عزت دی ہم کمیر ہیں کریم ہیں طاقت دی ہم کریم ہیں دولت دی ہم نے سب کچھ دیا مگر ان نعمتوں کے بیج میں کہتا جب علم دیا تو کہتا کریم نہیں اکرم ہے بہت بہت اکرم ہے کہ تمہیں علمتہ کیا گیا ہے ایک سلوات بیجے محمد و آل محمد اکرم و ربک ال اکرم اللذی علما بالقلم جس نے تعلیم دی قلم سے اس کے دو مفہوم ہیں جس نے لکھنا شکھایا یہ بھی ہے اور جس نے قلم سے تمہیں پڑھایا یہ بھی ہے اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے علم الانسانا مالم یالم انسان کو وہ سب سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا بڑی تعداد میں حضرات یہاں موجود ہیں آپ میں سے کوئی صاحب ہیں جو کہہ دے کہ جو کچھ نہیں جانتا تھا سب مجھے آتا ہے اللہ کے رحمہ نے انسان کو سکھا دیا وہ سب جو نہیں آتا آپ نے مسئل کہا میں نے کہا سوال جواب مذہبی ہو بسم اللہ کچھ بتا دوں گا پوچھ کے بتاؤں گا آپ نے کہا میرے کمیسٹی کا ایک سوال ہے مجھے نہیں آتا آپ سے میں نے کہا درہا ایک فقہ سوال آپ نے کہا مجھے نہیں آتا تو ہم میں سے کوئی ہے جو کہہ میں وہ انسان ہو کہ جسے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا ہے کوئی ہم میں اس وقت عالم وقت سبھی جا کے کہیں کہ آپ کو سب کچھ سیکھے ہوئے آپ کوئی کہہ ہم سب کچھ سیکھے نہیں ہیں تو پوری کہانات میں کوئی ڈھونے نہیں ملتا جو سب کچھ سیکھے ہو سب جانتا ہو اور اللہ کہا اللہ مل انسانم عالم یعلم انسان کو سب سکھا دیا جو نہیں جانتا تو پھر اگر اللہ سچا ہے تو ہمیشہ ایسا انسان ملنا چاہیے جس کے پاس سارا علم ہو جو اللہ سے ملا ہو تو وہ ہر دور میں اس دور کا امام ہوتا ہے اور وہ رسول ہے جسے دنیا امی کہہ رہی ہے جو لکھنا بھی جانتا تھا جو پڑھنا بھی جانتا تھا اور جس کے پاس علم کامل تھا ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد میں اس وقت لب ہے کہ یا حسین کو اپنی بات سے جوڑ نہیں پایا ہوں ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ حسین وہ چاہتے تھے جو رسول چاہتا تھا اور رسول وہ چاہتا تھا جو اللہ چاہتا ہے ورنہ اس وقت لب ہے کہ یا اللہ ہونا چاہیے تھا نہیں ابھی کل سے افواہ اڑ جائے گی کہ صفی صاحب نے لب ہے کہ یا حسین سے منع کیا ہے تو میں یہی سے لانت بھیجتا ہوں اس پر جس نے منع کیا ہوں مگر ہر چیز کو برمحل ہونا چاہیے تذکرہ ہے کہ شجاعت آئے گا تو یہ علی دکھائی دیں گے ذکرہ ہے علم کا تذکرہ ہے کہ علی دکھائی دیں گے اچھا اب یہ بحث بھی ہے جب شروع کر دی میں نے اب آپ کہیں کہ کون سی اچھی بات دھونکے لاؤ گے جہاں کہو کہ فلان چیز دکھائی دیں گے علی نہیں دکھائی دیں گے علم تو علی دکھائی دیں گے زہد تو علی دکھائی دیں گے سجاعت تو علی دکھائی دیں گے سخاوت تو علی دکھائی دیں گے مگر لبیک یا حسین ہر وقت اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حسین وہی چاہتے تھے جو خدا چاہتا تھا لبیک یا حسین یعنی لبیک یا علی لبیک یا علی یعنی لبیک یا محمد یا بیک یا محمد یعنی لبیک یا اللہ اگر ہر وقت آپ کے ذہن میں ہے یہ تو پھر جب جی چاہیے نعرہ لگائیں ایک سلوات ملجل کے بیجے محمد ہوا ایک سلوات ملجل کے ذرا پیچھے والے حضرات بھی شامل ہو جائیں علم کی فضیلتیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے ضرورت نہیں جس کی حصہ ملجل سے زندگی بھر آپ کو سناتا اور سکھاتا رہا ہے میں دو باتیں اور عز کرنا چاہتا ہوں اس سے جو کہ اس سے اسی کی حقیقت کو سامنے لانے کے لئے علم وہ فریضہ ہے کہ جس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو ہر واجب میں لگی دیکھیں دنیا کا ہر واجب کام میں کچھ شرطیں ہیں نماز واجب ہے اور بڑی سخت قسم کی واجب ہے کہ نماز چھوڑنے والا بس نماز وہ اس واجب عمل کا نام ہے جس کو یہ پیغمبر نے فرمایا کہ نماز کفر اور ایمان کے درمیان کے فاصلے کا نام ایمان ہے نماز ہے اگر نماز نہیں پڑتے تو گویا منکر ہو تم خدا کے کفر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے ہم بھی مسلم ہوتے ہوئے ہزار چیزوں کے کافر ہیں ہم برائیوں کے لئے کافر ہیں ہم بدکاریوں کے لئے کافر ہیں ان لفظوں کو بلا وجہ غلط معنی میں دے دیا گیا ہے مسلم کا مطلب اطاعت کرنے والا کفر کا مطلب انکار کرنے والا جو اللہ کو مانے وہ مسلم جو نہ مانے وہ کافر ہیں جو اس کی بات مانے وہ مسلم جو اس کی بات نہ مانے وہ بھی کافر ہیں کوالٹیز اور درجے اور گریٹ چینڈ ہوتے رہیں گے تو یہ لفظوں کو بھی سنجید کی سمجھنا چاہیے ڈکسنری میں کفر کے اصلی معنی ہوتے چھپانا اور اس سے نکلتا انکار کرنا کافر کا مطلب انکار کرنے والا خیر اس وقت ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے تو میرے عزیدو یہ علم کی فضیلتوں میں خصوصیت یہ ہے کہ ہر واجب اور فریضے میں اللہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں رکھی ہیں نماز واجب ہیں مگر کس پہ جو بالک ہو جائے نو سال یا پندرہ سال اب حالات بدلے جا رہے ہیں نو سال کی لڑکیوں پندرہ سال لڑکے واجب ہوتا تھا وہ لڑکیں جو ہیں وہ لڑکیں نمہ ہوتے جا رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکا نمہ ہوتی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے فتاوہ مستقبل میں بدل جائیں اب یہ نو سال میں والے ہو گئے اور وہ پندرہ سال والی ہو گئیں ایک سلامات بھیجیں محمد والے نماز کا اچھا پالی ہو گئے تو واجب ہو گئے کہ انہ وقت آئے گا تب تو کم سے کم دو چیزیں ہیں بلوغ اور وقت روزہ کا بالک اور مہینہ رمضان اور نہیں واجب حج کا وقت مالی حیثیت تاریخ جگہ کئی شرطیں لگ گئیں تب واجب تو ہر واجب میں قید ہے مگر علم اس فریضے کا نام حصول علم اس فریضے کا نام ہے جہاں انہیں میں سے کوئی قید نہیں ہے عمر کی قید علم نہیں اطلب العلم من المہد علی اللہ جھولے سے قبر تک علم تلاش کرو عمر کی قید نہیں رہ گئی حج کرنا ہے مکہ جاؤ علم کہ علم لینا ہے ولو بسین چین جانا پڑے تو جاؤ یعنی جگہ کا معاملہ نہیں رہ گیا کہ نجفی سے علم لو جہاں ہو وہیں علم حاصل کرنا اس کے بعد اور کیا کہ حج کرنا ہے تو پیسہ ہونا واجب ہے پیسہ ہوگا تو حج واجب ہوگا علم میں پیسے کی شرط بھی نہیں ہے بلکہ علم تو ہم نے حدیثِ قدسی میں ہے کہ علم تو ہم نے بھوک میں رکھا ہے ایک حدیثِ قدسی آنا گئی مجھے کہ ہم نے وقت بالکل نہیں ہے اور میری مسلسل گھڑی پہ نگاہ ہے اور حیثالِ سوا حقیقت یہی ہے کہ جو وہ نیکیاں کر کے چھوڑ کے گئے ہیں ان میں کوئی مٹنے نہ پائے اور وہ جاری رہے سب سے بڑا حیثالِ سوا یہی ہے کوئی سکول نہ بند ہو کوئی ان کی اچھی عادتیں جو قوم کے حوالے کر رہے تو اسے سے کوئی ہم سے چھوٹے نہ نہ پائے وہ بڑھنے لگے اگر ایک قلب صادق وقت کے پابند تھے تو اب ممبر پر آنے والا ہر ایک قلب صادق بن جائے تاکہ ہماری پوری قوم وقت کی پابندی کرنے لگے اور ہم اپنا وقت برباد کرنا چھوڑ دیں اگر مولوی مل کے تحقہ لیں تو نہ گانا باجہ شادیوں میں بند کر آسکتے ہیں تو اگر یہ بھی کر سکتے ہیں تو ممبر پانے والا تے کر لیں بٹھا ہو چاہے جب اتریں گے تب جب ہم اترنا تھا بہت جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا ایک یہی کام ہم لوگ کر ڈالیں تے کریں خطبہ اور ذاکرین کہ وقت کی پابندی کا خیال لکھیں گے اور سب چاہتے ہیں وقت کی پابندی ہر آدمی دیر میں اس لی آتا اسے پتا ہے ابھی شروع نہیں ہوا وقت پہ شروع کر دیا جائے اور وقت پہ ختم کر دیا جائے تو بیماری ختم ہو جائے گی ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد و مسلم شروع کرنے کی پوری طاقت لگائی گئی اور شروع بھی ہوئی گیا پہلے پہلے پیتالیس منٹی دیئے گئے تھے پھر ایک گھنٹہ بڑھایا گیا تھا اسی میں سے کچھ کٹا ہے بہرحال جلدی جلدی سے سنا لوں آپ کو تو میرے عزیزو عبر کی قیر علم میں نہیں جگہ کی قیر علم نہیں ہمیں نماز پڑھنا ہے کس کے بیچے پڑھیں کہ مومن ہو عادل ہو عالم ہو ہمیں علم حاصل کرنا ہے کافر ہو زندیق ہو ملید ہو ظالم ہو جابر ہو کچھ بھی ہو تمہیں اس سے علم حاصل کرنا تو جتنی شرطیں سارے فرائض میں لگی تھی اللہ نے وہ ساری شرطیں ہٹا دی اب اس کے بعد بھی اگر ہم اس میں پیچھے ہیں تو کوتا ہی ادھر سے ہے ادھر سے نہیں ہے اور جب کوتا ہی ادھر سے تو پھر جواب بھی دینا پڑے گا ہم نے تمہارے لئے ماحول بنایا ہم نے تمہارے لئے افراد پیدا کیے ہم نے تمہارے لئے حالات تیار کیے پھر بھی تم نے اپنے آپ کو علم سے محروم کیوں رکھا علم اس فریضے کا نام ہے مگر یہ علم مفید بھی ہے مذر بھی ہے یہی سے بات جتنی شرطیں کہہ سکوں گا کہہ کہ وہی پھر وقت پہ ختم کروں گا یہ علم مفید بھی ہے یہ علم مذر بھی ہے یہ علم تب مفید ہوگا جب علم آئے تو عمل بھی آئے باعمل کا علم مفید ہے بے عمل کا علم اسے کیا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے گا خود اس کے لئے میں مفید نہیں ہے میں اس کے دلیل دیئے دیتا ہوں میں نے جملہ جو کہا ہے کہ علم مفید تب ہوگا جب علم باعمل کے پاس آئے ایک سلوات بیجے محمد والے محمد جسپانی نا محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے ایک سمیں باعمل کا علم ہی مفید ہے بے عمل کا علم مفید نہیں ہے روایات میں ہیں پشتانے والے میں نے بھی حضید قصیٰ آپ کے سامنے سنائی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کچھ چیزیں رکھی کہیں ہیں اور آدمی ڈھونٹا کہیں ہیں جیسے آپ ہم چابی گھر میں بھولایاں اور ڈھونڈے آنکھ وہ فرماب میں کہ یہاں کھو گئی زندگی بر نہیں ملے گی اور ڈھونڈے گو فرماب میں گر گئی ہو جیب سے اور جا کے ڈھونڈے آفیس میں زندگی بر نہیں ملے گی اللہ نے کہا ہم نے کچھ چیزیں رکھی کہیں اور آدمی ڈھونڈتا کہیں ہیں بڑی فیرستیں اس میں ہیں اسی میں یہ بھی ہے کہ ہم نے عزت اور عظمت اور بلندی رکھی ہیں ان کے ساری میں اور آدمی ڈھونڈتا ہے غرور میں ہم نے اسٹیٹس اور وقار رکھا ہے رات کے سناٹے میں ہماری بارگاہ میں حاضری میں اور آدمی ڈھونڈتا ہے درباروں میں حاضری میں ہم نے دعا کی قبولیت رکھی ہے رزق حلال میں اور آدمی ڈھونٹا یہ بار اتی بار پڑھ لو یہ چیز اتی بار پڑھ لو نہیں ملتی اسے اسی میں یہ ہے کہ ہم نے علم رکھا ہے بھوک میں اور آدمی ڈھونٹا بھرے پیٹ میں فائیو سٹار ہوتل والی سہولتیں جس اسکول میں مل نہیں ہیں وہاں بچے کو داخل کرو تو داخل تو کر دیجئے گا مگر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے علم بھوک میں رکھا ہے اور آپ پڑھانے میں جب اتی سہولتیں دے دیں گے وہ نہ بنا پائے جو آپ بنانا چاہتے ہیں تو آگے زندگی کا کیا ہوگا اس کا لہذا آپ اپنی اولاد کو گملوں میں اگائے ہوئے پودے نہ بنائیے جنگل کے وہی پیر رہنے دیجئے جو ہماؤں کا مقاولہ کر لیتے ہیں کبھی کبھی انہیں دھوپ بکھانے دیجئے کبھی کبھی ان کو پانی بارش نہ ہو تب بھی جھیل جائیں آپ کے پودے میں دو دن پانی نہ پڑے ختم مگر یہ نیم کا پیر سال بھر سکھا برداشت کر لے گا تو اتنے ناز و نعم نہ اٹھائیے کہ آپ کے بچے آپ کے گملوں کے پودے بن جائیں خالی پیار تربیت کا ذریعہ نہیں ہے اگر خالی پیار تربیت کا ذریعہ ہوتا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بشیر بنایا ہوتا نظیر نہ بنایا ہوتا اگر خالی پیار اور شفقت کافی اور محبت کافی ہوتی تو پروردگار عالم نے خالی جنت رکھی ہوتی جہنم نہ رکھا ہوتا خالی ثواب رکھا ہوتا خالی عذاب نہ رکھا ہوتا علم دکھانا ہے تو علم کے لیے چیزیں ضروری ہیں تھوڑا تکلیم جیلنا چاہیے اس کو تھوڑی جدوجہت سیکھنا چاہیے اس کو تھوڑا مقابلے کی صلاحیت آنا چاہیے اور اسے باعمل عالم ہے باعمل مشکلے کی ہو گئی ہے کہ لفظ عالم مو پہ آتے ہی آپ کے دماغ میں میرا جیسا سوٹڈ بوٹڈ کا محمم ہے آپ جیسے سوٹڈ کہتے ہیں ویسے ہم لوگ کہتے ہیں محمم امامہ پہنے اور ہم لوگ تفریم ایک دوسرے کہتے ہیں مقبہ پہنے عالم کہتے ہیں دھانچہ خاص سامج میں آتا ہے جبکہ عالم وہ نہیں ہے جس کے سر پہ امامہ ہو عالم وہ ہے جس کے سر کے اندر شعور ہو عالم وہ نہیں ہے جو قبہ پہنے ہو عالم وہ ہے جس کے پاس سے علم کی خزبو آتی ہو شہید مطاری کے جملہ یہاں آگیا سن لیجئے اللہ نے علم پر انتہائی تاقید کی وحی نازل ہوئی تو اس سے کس پڑھو اچھا ایک بات اور دماغ میں آگئی کہہ دوں شروع ہوئی وحی تو کہاں سے پڑھو پڑھو لکھو قلم بھی آگیا پڑھو لکھو ختم کہاں پہ ہوئی اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینا آج تین چیزیں ملیں نعمتیں تمام دین پورا اللہ راضی جہاں ہمیں وہاں پہنچنا ہے کہ نعمتیں ہموں پر تمام ہو جائیں دین کامل ہو جائیں اللہ راضی ہو جائیں اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے پہلی وئی اقراب پڑھو پڑھو لکھو سے شروع کرو گے تو دنیا کی نعمتیں بھی آخرت کی نعمتیں بھی تمام ہوں گی پڑھو لکھو سے شروع کرو گے تو دین بھی کامل مل جائے گا پڑھے لکھے سے شروع کرو گے تو رضا پروردگار تک بھی خود کو پہنچا سکو گے ایک سلوات مل جو کے بیدے ہیں تو ایک شرط ہے علم میں مفید اور علم میں مذر اس میں سے ایک شرط ہے علم عمل کے ساتھ ہو علکی عظمتوں کی وجہ سے ہم نے لباس علم کا احترام شروع کر دیا سعید متحریر عمد اللہ کہ ہمارے درمیان بہت سی غرابیاں اس لیے پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم نے علم کے بجائے لباس علم کا احترام شروع کر دیا ہے علم کی پہچان کھو بیٹھے جو لباس پہن کے آگیا اسی کو عالم مان لیا جبکہ اللہ نے میار عالم کو بنایا یعنی لباس علم والے کو نہیں علم والے کو اس لیے میں با عالم کے بجائے لفظے جانکار کہنے لگاؤں گا ابھی اپنے بزرگ استاد مولانا ابن عظم صاحب علیہ اللہ مقامہ میں نے ایک بات کہی تھی موقع اس کے کہنے کا ہے اور کہتے رہنے کی بات ہے ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے جبکہ مدہم نے علم سے الگ ہماری زندگی کہیں نہیں کی ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہے محراب ایک ہے ممبر ممبر کو ہم نے لباس علم کا ٹھکانہ بنا دیا اب تو لباس ضرورت بھی نہیں رہ گئی اب تو جو پہن کے آ جاؤ جیسا مول لے کے آ جاؤ جو لائق ہوتے ہیں ممبر بیٹھے کے وہ سو بار جھی جکتے ہیں اور جسے پتہ ہی نہیں ممبر کیا ہے وہ بغیر جھٹکے اوپر چڑھ کے بیٹھتا ہے تو ممبر پہ ہمارے ایک کو بٹھا رہے ہیں یہ علم بے عمل جو ہے اگر ہے تو بھی بیکار ہے اور علمی نہ ہو تو قیامت ہی ہے بالکل خالی بولنا آتا ہو آپ بھی کو ہم سمجھتے ہیں ممبر ہمارے اقتیار میں ہے جسے چاہیں بٹھائیں اس کے لئے صدیت نے کوئی قانون نہیں بنایا ایسا نہیں عزیز ہو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں مسلح امام جماعت کو کھڑا کرے تو شرطیں ہیں کے نہیں کون ہوگا امام ہر ایک نہیں ہوگا جو مومن ہو جو آقل ہو دیوانہ نہ ہو کم سے کم باولہ نہ ہو عالم اتنا ہو کہ نماز صحیح اور نماز کے مسائل تواقف یعنی جو ڈیوٹی کرنے آیا اس کو صحیح کر سکے اور آدل ہو خالی علم کافی نہیں عدالت بھی ہو تاکہ جو جانے وہ کرے بھی علم آئے گا مگر علم کی گارنٹی عمل سے بدلنے کی تب آئے گی جب عدالت آ جائے گی تب اپنے علم کے خلاف نہیں جائے گا تو مسلح پہ کس کو گھڑا کریں گے جہاں علم بھی ہو جہاں عدالت بھی ہو عدالت تقوے کے عالی منزل کا نام ہے نچلی منزل کا نام نہیں ہے گناہوں سے بچنا تقوی ہے اور گناہوں کے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا عدالت ہے گناہوں سے بچ جانا تقوی ہے اور گناہوں سے بچنے کے اندر مہارت پیدا ہو جانا یہ عدالت ہے تو تقوی نہیں عدالت چاہیے کہاں مسلح پہ علم چاہیے جہالت نہیں ایمان چاہیے بے ایمانی بے ایمانی غلط کہہ دیا ایمان چاہیے ایمان کے مقابلے میں الہاد نہیں شرک نہیں کفر نہیں ایمان توحید رسالت امامت قیامت کا عقیدہ چاہیے مسلم کھڑے ہونے کے لئے تو علم بھی چاہیے خالی ایمان نہیں علم بھی چاہیے اتنا جتہ اس کام کو ٹھیک سے کر لے اور عدالت بھی چاہیے ممبر پہ کچھ شرط نہیں ہے کیا بنبر اللہ نے آزاد کر دیا ہے آزاد نہیں کیا ہے جمعہ کے دن آکے دیکھئے جمعہ کے دن اللہ نے ممبر کو مسلح سے جوڑ دیا ہے کہ نہیں جمعہ میں ممبر کو مسلح سے جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا ہم نے کہا مولی صاحب جمعہ امون وہی مولی صاحب پڑھاتے ہیں جن کو بولنا ہوں لہا نہیں آتا میں لکھنو کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سب سے بہتر بولنا جانتے ہیں وہی یہاں امام جمعہ بھی ہیں ان کی سلامتی کے لئے سلوات بھیجے محمد آل ہم نے کہا مولی صاحب بڑے سیدھے ان سے روز سنتے ہیں مزا نہیں آتا آج فلان کو بلایا ملیس پڑھنے کے لئے بڑا زبردست خطیب ہے زبردست خطیب ہے خطبہ اس سے پڑھا لیں نماز مولی صاحب سے پڑھا لیں ہو پائے گا کہا نہیں خطبہ وہی پڑھے گا جو مسلح پہ جائے گا تو پھر آپ مجھے کہنے دیئے کہ ممبر پہ وہی آئے گا جو مسلح پہ جانے لائق ہو اور مسلح پہ جانے لائق وہی ہے جو عالم بھی ہو عادل بھی ہو ایک سلوان بھیجے ہیں محمد و آل محمد علم بھیجے ہیں بڑا خطرناک قاتل بن جاتا ہے ناگہ ساکی کھڑا کرتا ہے دوسرے کے کیا کام آئے گا اپنے لائق بھی نہیں روایات میں فیرستیں ہیں ان میں ایک فیرست ہے قیامت میں پہچھانے والے ان قیامت میں پہچھانے والوں مثلا وہ دولت مند ہے کہ جو زندگی پر پیسہ کمایا اور واجوات ادھر نہیں کیے ماں باپ کا حق نہیں دیا بیوی کو کنجوسی سے رکھا خمس نے نکالا زکاة نہیں دیا خوب بچا کے گئے اولاد کو ملی وہ براست اولاد کو اتفاق سے ام اچھی تھی انہوں نے دیندار پال دیا تھا کنجوس اببہ کے اولاد کو یہ آئے تو انہوں نے خمس بھی نکالا زکاة بھی دی سکول بھی بنایا مجلز بھی کی اسی کو خرچ کر لیا جمع کیا مال ان کا خرچ کیا انہوں نے اچھائیوں میں اب پشتائے گا کہ ان کے جمع کیے سے وہ جنت جا رہے ہیں اپنے جمع کیے سے جہنم جا رہے ہیں ان کے جمع کیے سے وہ جا رہا ہے جنت اور یہ جا رہے ہیں جہنم ایسا پیسے والا پشتائے گا کتے پیٹھے سے یہاں ہاں سوچ لیے گھر جا کے چھوڑ کے جائیے گا تو پشتانا نہ پڑے جو واجب آپ پہے نکال کرنا لیے خمس کا حساب کر ڈالیے خدا کے لیے خمس کا حساب کر ڈالیے پشتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور یہ جو خمس اور زکاة اور واجبات نہ دے کے آپ بچاتے ہیں اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے میں گناہوں میں خرچ کرتے ہیں یا ضائع ہوتا ہے گناہوں خرچ ہوتا اور اگر آپ نکال دیتے ہیں تو اللہ کا پکا وعدہ یہ ہے کہ وَمَانْ فَقْتُمْ مِنْ خِیْرِينَ فَهُوَ يُخْلِفُهُ تم اچھائی کے راہ میں خرچ کرو وہ کہہ رہا ہم اس کا اچھا بدلہ دے گا ایک سلوات بھیجے ہیں محمد وعال محمد تو انہی میں قیامت میں پشتانے والوں میں قیامت پشتانے والوں میں وہ عالم ہوگا جس کے علم سے استفادہ کر کے مومن جنت چلا جائے گا عمل کر کے اور یہ اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا تو جہنم جائے گا یہ پشتائے گا عالم تو جس کا علم خود اپنے ہی کام نہ آئے وہ ہے عالم بے عمل تو پھر عالم بے عمل جب اپنے ہی کام نہ آئے گا تو دوسروں کے کیا کام آئے گا لہذا لباس علم کا احترام چھوڑ دیجئے علم کی شنات شروع کیجئے اور علم کی پیروی کیجئے اور علم بھی دھونڈ دیجئے کہ علم عدالت کے ساتھ ہو ورنہ یہ بڑا تیز اوزار ہے جو گلہ کاتے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا علم بے عدالت بہت خطرناک چھوڑی ہے ایک سلوات بید دے محمد و آل محمد تو ایک تو علم بغیر عمل کے کام نہیں آتا اور دوسرے علم بغیر دین کے بیکار ہے علم بغیر دین کے بیکار ہے وقت ختموں کے آس سنانے کی گنجائش نہیں رہ گئی مولا کائنات امیر الممنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے فقرے تھے جنہیں سمیٹ کے اس کا کچھ حصے آپ تک پیس کر دینا چاہتا ہوں مولا نے فرمایا کہ سنو تم میرے لئے اپنے اندر کوئی ایک اچھی صفت پیدا کر لو ٹٹول لو اپنے اندر تم ساری نیکیاں تو اپنے اندر نہیں پیدا کر پاؤ گے کہ تم بہادر بھی ہو اور تم کھلے ہاتھ کے بھی ہو اور تم زہد بھی ہو تمہارے اندر اور تقوی بھی ہو اور عدالت بھی ہو اور انکساری بھی ہو اور مساواد بھی ہو اور مرات بھی ہو سب خوبیاں اپنے اندر نہ پیدا کر سکو مگر اللہ نے تمہیں اندر گنجائشہ رکھی ٹٹو لو جب اچھا کوئی دین کا کام ہوتا کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں بدن وقت دینے پہ تیار کتہ ہی وقت لے لیجئے دس روپے نہیں دیں گے نہیں وہ قابل قدر ہیں اور کچھ ہوئے ہیں ان سے ہزار روپے لے لیجئے مگر دو منٹ یہاں کے کھڑے ہوگے چار دن ہی نہیں بچائیں گے تو کوئی آدمی وقت دے سکتا ہے کوئی آدمی پیسہ دے سکتا ہے کسی کے اندر سخاوت کا تھوڑا سے جذبہ ہے کسی کے اندر تھوڑا سے حلم کا شوق ہے تو اپنے کا ٹٹو لو اور کوئی ایک اچھی عادت اپنے اندر پکی کر لو کوئی اپنے اندر شجاعت پکی کر لے کوئی سخاوت پکی کر لے کوئی زہد پکا کر لے کوئی امانتداری پکا کر لے اگر ایک ایک اچھی عادت اپنے اندر پکا کر لوگے تو پورا معاشرہ مل کے وہ معاشرہ ہوگا جہاں زہد بھی ہے جہاں شجاعت بھی ہے جہاں امانت بھی ہے مولا نے فرمایا کہ من من استحکمت لی فی ہے خسلت من خسالی الخیر حملتو علی وقتفرتو فقد ما سواہا کوئی ایک اچھی عادت اپنے اندر پیدا کر لوگے تو میں تمہیں اسی ایک اچھی عادت کے سہارے تمہاری مدد کروں گا اور باقی کمیاں سے چسپوشی کر لوں گا باقی ہر باپ چاہتا ہے میری اولاد میں ہر خوبی ہو انہا والی ابابہ حضیل امہ علی اور ہم اس امت کے باپ ہے پیغمان نے فرمایا تو چاہتے تو یہ ہے کہ ہم کمالات کا مجموعہ ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں ایک لاکھ سیاہ رہتے ہیں ایک لاکھ کی آبادی ہو تو اس ایک لاکھ کی آبادی ہے اگر کوئی ایک ہمارا ہے تو اس ایک ہمارے کو ایک لاکھ میں سب سے آگے ہونا چاہیے علم میں بھی آگے دین میں بھی آگے خیرات میں بھی آگے خوبیوں بھی آگے مگر ہم آگے ہونے کوشش کرتے تو چاکوبازی میں آگے جیب کترے ہونے میں آگے غبن میں آگے وقخوری میں آگے خیانت میں آگے جھوٹ میں آگے خدا نہ کرے یہ نہ ہو آگے آنا ہے تقوی میں آگے سجاعت میں آگے علم میں آگے عبادت میں آگے دینداری میں آگے سخاوت میں آگے انکساری میں آگے یہ ان کی فرمائی سے سب خوبیوں میں سجا دیکھنا چاہتے ہیں مگر ایک تو کر لو پکا باقی معاف کر دوں گا مگر مولا کہتے ہیں دو چیزیں معاف نہیں کروں گا وَلَا أَغْتَفِرُ فَقْدَ عَقْلِ وَلَا دِين تمہیں سب کمیان مجھے برداشتیں معاف کر دوں گا مگر تمہاری زندگی میں دو کمیان مجھے برداشت نہیں ایک بے عقلی تم سے برداشت نہیں ہے دوسرے بے دینی تم سے برداشت نہیں ہے بے عقلی سے بچنا ہے تو علم لانا پڑے گا لہذا علی کہہ رہے ہیں کہ علم بغیر دین کے بھی ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں اور دین بھی بغیر علم کے ملنے والا نہیں ہے ان کو جوڑ کے ساتھ چلو گے دین آئے گا تو علم بھی بلائے گا دین آئے گا تو تمہارے اندر انکساری بھی لائے گا دین آئے گا تو تم کو سکھائے گا غربت بری چیز سے خود کو باہر نکالو دین آئے گا تو کہے گا جہالت بری چیز سے خود کو باہر نکالو دین آئے گا تو کہے گا تندرستی اللہ کی نعمت ہے اسے واپس لاؤ دین آئے گا تو کہے گا گندگی خراب چیز ہے اس سے دور ہٹو دین لاتے جائیے سب کچھ آتا جائے گا مگر دین بغیر علم کے نہیں آئے گا اور علم بغیر دین کے کام نہیں آئے گا ایک سلوات بہت دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر وقت ختم ہو گیا بس میرے عزیزو میں واقعا جو خراج عقیدت کہتے ہیں کچھ بھی ہم نہیں پیش کر سکتے اس کے لیے یہ سمینار ہونا چاہیے اور واقعا ہونا چاہیے اور اب انشاءاللہ خود تندیم المقاتب میں ہماری ایک مہم یہ بھی ہے کہ ہماری اگلی نسل ہے اپنے بزرگوں سے واقف ہوں ایک چھوٹا سے کام جو یہاں غفراماب میں بہت پہلے سے ہو رہا ہے خاندان غفراماب کے لیے کہ ان کی علمی میراس جمع کی جائے اہیاؤ تراث ہمارے بزرگوں نے عربی فارسی اردو سنسکت تک میں بہت قیمتی کتابیں لکھی ہیں جو آج بھی قابل قدر ہیں لیکن ہماری درمیان سکم ہیں ان کو ڈونڈا جائے ہماری نئی نصر اپنے علماء کو نہیں پہچانتی احساس سے کم تری شکار ہو گئی ہے غیر ملکی آتا ہے اس کے پیچھے دوڑتی ہے اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں نہیں پہچانتے بزرگوں پہچانے تو ہمیں فقر ہونے لگے کہ ہم ہیں تھے کون اور ہمیں ہونا کیا چاہیے بہرحال یہ ساری باتیں ہیں جو ان کے ارادے تھے ان کو آگے بڑھانے کوشش کی جائے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اس ایک جو اکیلہ امت تھا وہ حکیم امت نہیں تو خود اکیلے امت تھے ہوتے افراد جو اکیلے امت ہوتے انہی میں وہ بھی تھے ہم سب مل کے ان کی کمیوں کو انشاءاللہ ان کے جانے ان کی کمیوں کو نہیں ان کے جانے سے کمیاں پیدا ہونے والی ان کا مقابلہ کریں ان کی فکر تھی انسان انسان کے کام آئے انسانیت کا ماحول پیدا ہو برادری ہو دوستی ہو محبت ہو تکلیف نہ ہو کسی کے پاس رنج نہ ہو کسی کے پاس بیماری کا شکار نہ ہونے پائے کوئی اور انہا اپنی جانی سے میں لگائی تھی اور یہی فکر انسانیت کا سبق ہم کو جو ملا ہے وہ کوئی ہماری سوچ نہیں ہے یہ فکر انسانیت کا سبق ہمیں کربلا سے ہمارے دین سے ہمارے پیغمبروں سے ملا ہے فکر انسانیت اتی ہے کہ سر پہ جسے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار بیماری ہے جب وہ گرفتار کر کے لائے آ جاتا ہے اور ڈرہ ہوا ہے کہ کہ ہم مات ڈالیں گے ہاتھ پر رسیوں سے زیادہ کس دیئے گئے تو علی کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا پہلے اس کی رسیاں ڈھیلی کرو میں کہوں گا میرے بہربان مولا تمہیں ابن ملجم کے ہاتھوں میں بردی ہوئی ساکھ گرہیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں اسی کوفے سے آپ کی بیٹی زینب گزرے گی اسے کیسے برداشت کرے گی اے میرے مولا رونے والے جانے والے آگئے تو آپ نے کہا انہیں دور بھید دو ہماری بیٹیوں کے رونے کی صدہ نہ آئے اور اسی کوفے کے بازار میں بیردہ زینب چادر مانگ مانگ کے روئے گی تو آپ کیسے برداشت کریں گے عجرکم اللہ عجرکم اللہ ہمیں سبق ملا انسانیت کا انسانیت کا سبق ملا رک گئے حسین کا پانی بھر لو جتنا ہو سکے کا مولا بہت ہے کہ نہیں بھر لو اس کا لشکر آیا کون سا لشکر دنیا جانے نہ جانے حسین جانتے ہیں کون ہے یہ عزید کا لشکر ہے مگر پہلے پانی پلایا اور کس طرح سے پلایا ایک جانور کو ایک انسان کو پانی پلایا روایت کہتی ہے کہ پینے والا اتنا پیاسا تھا اتنا پیاسا تھا کہ اس کی آنکھوں کی رشنی گھڑ جاتی جب پیاس بڑھتی ہے وہ مشکیزہ لے کے مو مار رہا تھے پہنچ نہیں رہا تھا حسین خود اٹھے اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ اس کے دہت میں لگا کسے پانی پلایا مولا آپ کنے پانی پلا رہے ہیں یہ اکبر کے گلیجے میں برچی ماریں گے یہ ازگرگ لیے پانی مانگیا گیا تو گلے پہ تیر ماریں گے مولا آپ انہیں پانی پلا رہے ہیں جب آپ ان سے پانی مانگیں گے تو گلاس پانی لے کے پھیک دیں گے اور آپ کو لپلائیں گے کہا وہ وہ ہیں ہم ہم ہیں ہم حسین ہیں ہم علیکن بیٹے ہیں ہم اللہ کی طرح سے بیج ہوئے انسانیت کے رہنما ہیں ہم سے انسانیت سیکھو ہم سے انسانیت سیکھو حسین نے ہر قدم پہ انسانیت سیکھائی اثر آشور جب سب شہید ہو گئے کوئی نہیں بچا آپ خیموں میں اکبر کے لاش بھی اٹھا لائے قاسم کے ٹکڑے بھی سمیٹ لیا انہوں محمد بھی اٹھ گئے کوئی نہیں ہے پھر آ کہتے حلم نسری سنونا اب کون ہے مولا اگر اس درست کرے یزیسو کوئی نکال آیا جن کے خون ان کے ہاتھ اکبر کے خون سے رنگی رہا گیا ہم آپ کی طرف کیا ہے کہ ہم مہربان حسین ہیں مگر حلم ان کی صدا سن کے کوئی نہ چمکا نہ چوکا مگر خیموں میں تڑا پتھا کہ جس نے بابا سے مدینے میں بے زبانی سے کہتا جب کوئی بدل نہ کرے گا میں کروں گا حسین نے آخری امتحان دیا ہاتھوں میں بچہ زبا ہوا لیکن ماں تک حوالے کیا ماں کی گوست لے کے ننی سے قبر بنائی تاکہ شاید اس بچے کو چھوڑ دیں گلہ نہ کاتے قبر بنا کے اٹھے تو میرانیز نے کہا ننی سے قبر کھوٹ کے ازگر کو گھاڑ کے شبیل اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے خیموں میں آئے رخصتیں آخر لیں ایک باپ کے حصال سوا کی ملیز بیٹے بیٹیوں نے کی ہے بیٹے تو سب مارے جا چکے حسین کے سامنے ایک بیٹی بچی تھی حسین جب گھوڑے پر قریق آئے دائیں بھائیں دیکھا زینب سمجھ گئی بھائیہ اب اب پاس نہیں اکبر نہیں نہ کوئی بازو پکڑے گا نہ رکاف مگر زینب تو ہے سوار کر دیا کا چل میرے نانا کے گھوڑے گھوڑا کھڑا ہے کہ مجھے پتا تو بھوکا بھی پیاسا بھی مگر آخری نحمد سر جگایا کہ سجل مولا اب جو خیموں دیکھا تو قطبوں سے لپٹی ہوئی بیٹی کہہ رہے نہ لے جاؤں نہ لے جاؤں میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جاؤں رخصت کی آگلے سے لگا کے بیٹا اگر مدینہ پہنچانا نجب پہنانا ممکن ہوتا تھا کہ وہ چھوڑ کے جاتے یتیمی کے لئے تیار ہو جاؤ مقتل میں آئے حسین جنگ لڑی بدن کا خون بہا دیرے دیرے جسم کی طاقت ختم سر جکائے زہرہ کا لال گھوڑے پہ جھوڑ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پیشانی پہ پتھر پڑا خون آنکھوں کی طرح چلا کب آگر رامان اٹھا کے چاہ پوچھے کہ ظالم کو دل کا نشانہ مل گیا قلب حسین ٹوٹا زمین کی طرف حسین جھکے تیروں پہ رکے آہستہ آہستہ جس ضمین تک پہنچا ظالم نے پھرسے قدم رکھا بار بار کنچھری سے وار کر کے گلہ کٹا گھوڑا دوڑتا ہوا خون حسین سے پیشانی رنگین کر کے خیمے کے پہنچا آگیا میرا بابا بیٹیاں دوڑی بیٹی دوڑی قدموں سے لبتی بابا نہیں آئے لو کے نیزہ پہ تھوڑی دیر میں سر حسین بیمار بیٹے کا بادو علایہ بیٹا دیکھ کیا ہوا اممہ پھوپی اممہ پردہ اٹھاؤ سامنے لو کے نیزہ پہ بابا کا سر السلام علیکہ یاب عبداللہ اے مولانا قلب سادق کے بیٹو تم نے تو جنادے کو کاندھا بھی دیا بہت تعدیت کرنے والے آئے بہت رنے والے تھے گیارہ محرم کو دیکھو ایک قافلہ جا رہا ہے زمین پہ بے گروہ کا فنلاش پڑی ہے بیٹا ہے مگر ایک مٹی خاک ایک بار پھر سورہ ہم اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائے اور مرہوم قلب صادق علی اللہ وقامہ کی روح کو حدیہ کر دیں ماتم حسین یا 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 حسین سکینہ ہم نہیں ہوں گے سکینہ ہم نہیں ہوں گے ہمیں تم ڈھونڈنے نکلو کی جب شام غریبہ میں ہمیں تم ڈھونڈنے نکلو کی جب شام غریبہ میں کنے بے سر پڑا ہوگا سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شک والا سکینہ ہم نہیں ہوں گے کمچے مار کر دوہر تمہارے چین جائیں گے کمچے مار کر ہر تمہارے چین جائیں گے کمچے مار کر دوہر کمچے مار کر دوہر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شک والا سکینہ ہم نہیں ہوں گے اگر نینائے تو آبے کسی نہیں پسو جانا اگر نینائے تو آبے کسی نہیں پسو جانا ہمیں کو بھولی جانا سکینہ ہم نہیں ہوں گے ہاں اچھا اچھا اگر نینائے تو آبے کسی نہیں پسو جانا ہم نہیں ہوں گے اٹھو سینے سے لگ جاؤ کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں اٹھو سینے سے لگ جاؤ کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں ابھی ایک ہش رسا ہوگا سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ والا سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہ کر چل دیئے مشتا تمہاں کل کو شہ والا یہ کہ کر چل دیئے مشتا تمہاں کل کو شہ والا مرنے کو جاؤ کہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ والا سکینہ ہم نہیں ہوں گے گلوے شاہ پہ جس دم چھری چلی ہوگی گلوے شاہ پہ جس دم چھری 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 ہوگی تو روح فاطمہ زہرہ تڑپ گئی ہوگی گلوے شاہ پہ جس دم چھری 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 چھریح کریں یہ کہ ایک قید میں روتی تھی زینب کے قارز زمین پہ لاش میرے بھائی کی پڑی ہوگی تو ہے فاطمہ زیرا تڑا گئی سنا جو ہوگا کہ آباس مر گئے رن میں سنا جو ہوگا کہ آباس مر گئے رن میں اوچھ اور پیاس سکینہ کی بڑھ گئی ہوگی تو ہے فاطمہ زیرا تڑا گئے ہوگی شہید ہو گئے آباس اور سرور بھی اوچھ اور پیاس سکینہ کی بڑھ گئی ہوگی سنا کلیج پہ تم کھا کہ سو گئے اکبر بہن تمہاری وارہ دیکھتی ہوگی بھلوے فاطمہ زیرا تڑا گئے ہوگی نا ہوگا خوف منعور اندھیر مر قدمے غم حسین کے داغوں کی روشنی ہوگی بھلوے فاطمہ زیرا تڑا گئے ہوگی خرحال زینب بیاں کس طرح سے خرحال زینب بیاں کس طرح سے خرحال زینب بیاں کس طرح سے کہاں رو کے صغرہ سے زینب بیاں کس طرح سے مسائب اٹھائے وہاں کس طرح سے خرحال زینب بیاں کس طرح سے وہ دس بھی محورم تھی روز قیامہ وہ دس بھی محورم تھی روز قیامہ مٹے ہاشمینوں جواں کس طرح سے خرحال زینب بیاں کس طرح سے علم دار شئے کا سکینہ کا ساقا علم دار شئے کا سکینہ کا ساقا خرحال زینب بیاں کس طرح سے سکینہ نے بھی قید میں ساتھ چھوڑا خرحال زینب بیاں کس طرح سے خرحال زینب بیاں کس طرح سے با سب ختم تاثر نوہاں کرو تو با سب ختم تاثر نوہاں کرو تو خرحال زینب بیاں کس طرح سے خرحال زینب بیاں کس طرح سے ماتے ہی ختم تاثر نوہاں کرو تو خرحال زینب بیاں کس طرح سے واضح قل شادہ کا بڑا یہ حسنا گھر جلا کر خواہ کر ڈالا کوئی نہ رسول اللہ کا رے کوئی نہ موسیٰ نبی کا پوچھنے والا نہ تھا چھوٹے چھوٹے بچے جل کر مر گئے واز رٹا تو تھا نہ دو میں آؤ یا دب کلکشا دائی روایت میں یہ روایت میں کہ جب جلے لگے شہ کے قیام ایک با سوفے میں سے نیا یا تجنا کام پاندھے سولاد دور پہنے ہوئے وہ لالا پام آگ کرتے میں لگی تھی جلتا تھا دامن سمام دوڑتا تھا جب وہ بچا آگ برتے تھے سوا کہتا ہے راوی مجھے رحم آیا اس کے حال پر اس کے دعوان سے بجھا دی آگ میں نے دھوڑ کر آگ کے ڈر سے ہوا جمت میں وہ سے مور دیکھا گی سر سر مقتل کی طرح با چشمت ہے ماں کی آدھائی اسے یادھیان بہنوں کا کیا کو آئیس احت اللہ آپ کی جان سانجہ خل ammo ر피 ہے بی عراوی کہ اس بچے نےNے بھر من سے کہا اب کو عیس få جاتئے تhonی ر encanta راتہ میں نے پوچھا کیا کرو گے تم نے جب جا کربلا بولو وہ دادا سے میں پریاد کرنے جاؤں گا میں کہوں گا کربلا چلیے تو ایسے دے خدا آگئی شام غریبہ آگئی شام غریبہ رہا گئی شام غریبہ بولی زینب خطہ تین اے پین قصوم بھائی کہہ گئے تھے یہ صبح چھوٹا ہوں تم سے میں اور مجھ سے سب یہ گل بدن میرے بچے آبا والے ہیں تمہارے اے بین آئے بھائی کی امانت کا نہیں ملتا بتا آئی ایک جانب سے آئی ایک جانب آئی ایک جانب سے گھوڑے کی جو ٹاپو کی صدا پڑھ کے اس جانب پر منت بنت زہرہ نیکا اے سوار اس وقت ہم پر اہم کر بہرے خدا صبح کو جتنا تیرا جی چاہے ہم کو لوٹنا پیاز سے روتے تھے بچے ہم وہ سوئے ہیں ذرا وہ سوار وہ سوار اے وہ سوار اترا فرستے اور کابا چسمت ہے تم نے پہچانا نینہ مجھ کو یہ میری لگتے چکار میں لیم نیاب طالب تمہارا ہوں پدر جاؤ بیٹا جاؤ خیمے میں بین کی لو خبر ہائے کیسا وقت ہے نہ مجھے نبی پرا گیا صلی اللہ علیقے یا مولا یا با عبداللہ السلام علیکہ ہی اپنے رسول اللہ السلام علیکہ وعلیٰ الارواح اللہ دی اللہ بے بنائے کا علیکم منی جمعین سلام اللہ حب دمہ بقی تو و بقی اللہ لونہار ولا جعلہ اللہ آخر لہدہ منیل زیارت کا السلام علی الحسین وعلیٰ ابن الحسین وعلیٰ اولاد الحسین وعلیٰ صحاب الحسین خصوصا سیدی و مولای آقاب الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وقت کا الحورہ زینب کبرہ و امہ کل ذوم و بنت کا سکینہ و طبل کا رضی علین الاسغر السلام علیکم جمعین معاک و رحمت اللہ و برکاتہ سلاللہ علیکہ یا مولا یا غریب الغربہ السلام علیکہ یا معین الضعفاء والوقرہ السلام علیکہ یا شم سے شموس یا نیز نفوس ایوہ المدفون فی اردتوس السلام علیکہ یا مغیست شیعت و زوارف فی یوم الجزا السلام علیکہ یا سلطان عرب العجم یا بل حسان یا علی بن موسر روحی وجسمی لکل فدا و رحمت اللہ و برکاتہ سلاللہ علیکہ یا مولا یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فدنت الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن یا مظہر الیمان السلام علیکہ یا امام زمانان و حادہ عجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک و زہورک و جعلنا و جعل ذریتنا من انصارک و حوانک و محبیک و شیعتک و طاعتک و لجتنا بمعسیتک و من ان علینا برزاک سلاللہ علیکہ و رحمت اللہ و برکاتہ مہربہ و برکاتہ tempore یا اصابان و برکاتہ اون رحمت اللہ موسیقی